تو آپ ایک بات اور کہوں کہ یہ وحدت کیسے برقراب رہے گی اور یہ کیسے معلوم ہوگا کہ ہم سب سے بہتر طور پر کیا خدمت انجام دے سکتے ہیں اور یہ کیسے معلوم ہوگا کہ ہم کس طریقے سے علم کا گوہر پروان چڑھائیں اور یہ کیسے معلوم ہوگا کہ عشق کا جوہر اور گوہر کیسے پروان چڑھتا ہے یہ وہی تو بتائیں گے کہ جو خود حامل علم ہو جو خود پیکر عشق ہو جو خود سرابہ علم ہو سرابہ عشق کس سے پوچھیں یا خدا سے پوچھیں یا رسول سے کوئی اور تو نہیں بتائے اور رسول سے پوچھا کہ سرابہ علم کون ہے تو فرمایا انا مدینة العلم وعلی اللہ میں شہر علم ہوں علی اس کے در میں نے پوچھا کہ آقا یہ بتائیے کہ پیکر عشق کون ہے تو فرمایا لَوْعُطِيَنَّ الرَّعَيَةَ غَدًا رَجُلًا قَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ کل میں علم اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ جو مرد ہوگا کررار ہوگا غیر فررار ہوگا جو خود خدا اور اس کے رسول کو چاہنے والا ہوگا اور خدا اور اس کا رسول اس کو چاہنے والے ہوگا علی ہی پیکرِ علم بھی ہے علی ہی پیکرِ عشق بھی ہے ہم جو اس مدرسے میں مسلسل ذکرِ علی کرتے ہیں تو ہم صرف دیوانے نہیں ہم دانہ دیوانے ہیں مسلمانوں 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 انسانوں انسانوں مسلکی اور مذہبی ہے نا کہوں آر دو دیکھو ہم کیا کہہ رہے ہیں یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے کھڑے دل سے سوچو غور کرو کیا کہہ رہے ہیں کس کی طرف بلا رہے ہیں بابِ علم کی طرف بلا رہے ہیں ابو جہل کی طرف تو نہیں بابِ علم کی طرف بلا رہے ہیں اور بابِ علم کی طرف بلانے کے معنی یہی ہے کہ ہم شہرِ علم کی طرف بلا رہے ہیں شہرِ علم کی طرف بلانا مقصود نہ ہوتا تو دروازہ نہ دکھاتے ہماری دعوت شہرِ علم کی دعوت ہے انسانیت کی بھلائی اسی میں ہے کہ علی کو امام مانے علی صرف ہمارا امام نہیں ہے پوری بشریت کا امام ہے پوری کائنات کا امام ہے مَا سِوَ اللَّهُ مَا سِوَ مُحَمَّد سب کا امام ہے علی سنے سراحت سے سنے سفائی سے سنے غلو کا الزام نہ دیجئے گا غلو کا الزام نہ دیجئے گا دیوانگی کا الزام نہ دیجئے گا عشقِ محض کا الزام نہ دیجئے گا سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں خدا اور محمدِ عربی خاتم النبیین کو چھوڑ کر آدم کا امام بھی علی ہے نوح کا امام بھی علی ہے ابراہیم کا امام بھی علی ہے موسیٰ کا امام بھی علی ہے عیسیٰ کا امام بھی علی ہے سنے سنے غلو نہیں ہے جاکہ صحیح بخاری میں دیکھئے رسول اللہ نے فرمایا ہے کیفہ انتم ادا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب عیسیٰ نازل ہوں گے اور امامت کرنے والا علی کا پوتا ہوگا موسیقی 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 مسلمانوں عزیزوں انسانوں یہ میری دیوانگی نہیں ہے یہ غلو نہیں ہے یہ سخنگسترارہ باتیں نہیں ہیں یہ جوش میں لاکر میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں جوش دلانے کے لئے گفتگو نہیں کر رہا ہوں بے ہوش کرنے کے لئے میں گفتگو نہیں کرتا ممبر کی گفتگو ہوش دلانے کے لئے ممبر کی گفتگو بے ہوش کرنے کے لئے نہیں ہوتی ممبر کی گفتگو ہوش ملانے کے لئے ہوتی ہرگز غلو نہیں ہے نعوذ باللہ من ذالب اللہ سب سے بڑی حقیقت ہے اللہ کے بعد محمد عربی صل اللہ علیہ وسلم امام المرسلین ہے مصطفی خاتم النبیین ہے مصطفی بعد اس خدا بزرگ توی قشتہ مختصر خدا کے بعد صرف مصطفی کی ذات ہے مگر مصطفی کے بعد پوری کائنات میں سوائے علی کے کوئی وہ جگہ لے نہیں سکتا لے نہیں سکتا تو علی کے در پر آؤ تو معلوم ہوگا کہ کس طریقے سے بار امانت اٹھایا جاتا ہے اب کس طریقے سے نفس کی قیمت بڑھائی جاتا ہے انسان اسی وقت اپنی آزمت کو پائے گا جب وہ در علی پر آئے علی کے معنی ہی بلندی کے ہیں علی تک نہیں آؤگے تو پستی میں رہوگے بلندی تک نہ آؤگے تو کہاں رہوگے بلندی کے مقابلے میں کیا چیز ہے بلندی کے مقابلے میں پستی ہے بلندی کے مقابلے میں پستی ہے بلندی تک نہ آؤگے پستی میں رہوگے علم تک نہ آؤگے جہل میں رہوگے عشق تک نہ آؤگے عشق تک نہ آگے تو تمہارا ظرف قلب خالی رہے گا خالی خالی لیکن علی تک آنے کے معنی کیا ہے علی تک آنے کے معنی کیا ہے صرف نعرے یا علی مدد علی تک آنے کے معنی کیا ہے صرف نعرے ہیدری بس علی کی قدر و قیمت سمجھو اور اپنی قدر و قیمت سمجھو تمہارا افتخار یہ ہے علی نے اپنی اطاعت جانوروں سے کرا لی ذروں سے کرا لی پوری کائنات سے کرا لی مگر تم سے یہ چاہا کہ جبرن نہ کرائیں تم اپنے اختیار سے علی کی اطاعت کرو اسی بات کو دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ علی نے اپنی اطاعت